جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اور اس ویڈیو کا جو لائک ایم ہے وہ دو سو لائک سے ہیں تو بس دو سو لائک پورے کروا دوں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں پورا کا پورا آرٹیکل ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے جو لاسٹ ویڈیو ہماری ہیں وہ نہیں دیکھیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں کیونکہ اس میں پورا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بچوں کی طرح سمجھایا میں نے تو آپ لوگ اس کا میرا حق دا کریں کہ آپ ویڈیو لازمی دیکھیں اس کو لائک کر کے کمنٹ لازمی کریں کچھ اپریسٹیشن مجھا ہی ملنے چاہیے ٹھیک ہو گیا ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم چلتے ہیں لپٹوپ کی سکرین کی طرف اور اب ہم آ چکے ہیں لپٹوپ کی سکرین کی طرف اور یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک جو گوگل ڈاکس کی ایک فائل کر دیں گے اور وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف صرف گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ یہاں پہ نائن ڈاٹ سائنس پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پہ گوگل ڈاکس پہ کلک کر دینا ہے یا ادروائز آپ بیٹیلی گوگل ڈاکس لکھیں گے تو آپ وہاں پہ آ جائیں گے اس طرح کی فائل پہ آ جائیں گے آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے create new پہ کلک بلینک پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ جتنے بھی آرٹیکلز آپ لکھیں گے وہ اپنے یہاں پہ لکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا میلز کے کاپی پیسٹ کرتے جانا ہے ہم نے یہاں پر اسی لیے ہم یہاں پہ ٹائٹل جو ہے ہمارے آرٹیکل کا وہ ہے ہیلتھ بینفیٹس آف بانانا یاد ہے ہم نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کون کون سے ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جن کے آرٹیکلز ہیں ہم نے ان کو دیکھا تھا اور ٹاپ کے چار آرٹیکلز ہم نے اوپن کیے تھے کہ انہوں نے کیسے آرٹیکل لکھا ہو ہے کیا کیا لکھا ہو ہے انٹرو ہے پیرا گراف جنریٹر ہے باڈی ہے اس کو کنکلوزن ہیں ایف ایکیوز ہیں ہم نے یہ دیکھے تھے تو ہم نے یہ ہمارا مین کیورڈ ہے ہمارا مین ٹائٹل ہے ہیلتھ بینفیٹس آف بنانا ہم نے اس پہ آرٹیکل لکھنا ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے بلوگ انٹرو لکھنا ہے پہلے اس کا پیرا گراف جنریٹر ڈیوز کرنا ہے اس کو اپنے کرنے ہیں اگر آپ نے کرنے ہیں ادر وائز آپ کنکلوزن کی طرف جائیں گے ٹھیک ہو گیا تمہارا پس پندرہ سا ورڈس پری ایک کورس ہیں پریکٹس کے لیے بیسٹ ہے سب سے پہلے ہم آل ٹرولز میں جائیں گے پریشان نہیں ہوئے یہاں پر نہیں انٹروز آ جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہے پریکٹیکل ویڈیو ہے ہمارے سے اس لئے پریشان نہیں ہونا کسی چیز کے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سکھاؤں گا جو بھی آپ کا کی وڈ ہے مین ٹائٹل ہے یا کی وڈ ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اور جگہ آپ اگر ہائی کر دو گے تو ورڈس کافی ہو جائیں گے تو ورڈس کافی یوز ہو جائیں گے ہم نے ہائی نہیں کرنا ہم ریگولر کریں گے اور یہاں پر ون کر دیں گے ون میں نے بتایا تو آج ویڈیو میں ہم نے اس لئے کرنا ہے تاکہ ہمیں ریزلٹ ایک چاہیے چار بنا دے گا تو ہمیں ورڈس زیادہ یوز ہو جائیں گے یہاں پر میں جنریٹ پر کلک کرتا ہوں چیک کرنا یہاں پر یہ آلموسٹ یہ اس نے بنا دیا اس نے تقریباً یہ میرے خیال سے تھوڑی ورڈس لیے اور یہاں پر ہم کریں گے چیک پلیگریزم پر کلک تو ہم یہ کہے پر ہم لکھیں گے ٹائٹل سیٹنگ ہم بعد میں کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم ٹائٹل رہنے میں دیتے ہیں چلو اس کو ہم کر دیتے ہیں انٹرو اور ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں ابھی صرف ہم ڈیڈا کوپی پیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو سیٹنگ ہم بعد میں کریں گے اس لئے پریشان نہیں ہونا کہ سیٹنگ کتنی ہونے چاہیے یہ وہ یہاں پہ جو ہے اوپر یہاں پہ ہیلتھ بینا فیٹس اوپر بانانا تھیک ہو گیا یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ ایک ہم نے انٹرو کریٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا انٹرو کرنے کے بعد ہم میں نے کوہ بتایا تھا کہ انٹرو ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پیرا گراف جینریٹر سے ہم نے جو ڈیپرنٹ کمانڈز ہیں وہ دیکھ کہ ہم نے پیرا گراف بنانے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہمارا ایک کمپیٹیٹر ہے جو کہ رینک ووائے ون پہ اس نے یہاں پہ ایک بیسک انٹرو دیا ہوئے بنانا کے بارے میں اس کے بعد اس نے بینفٹس بتائیا ہمیں رچ ان نیوٹرینٹس ٹھیک ہو گیا ہمارا اس کے بعد پہلا کیا ہے ہمارا بینفٹس میں آکے ہمارا یہ آتا ہے جی رچ ان نیوٹرینٹس ٹھیک ہو گیا ہم نے یہاں پہ رچ ان نیوٹرینٹس سائٹنگ بعد میں کریں گے یہ ٹینشنلی کے کتنی اس کی لیندھ ہونی چاہیے کتنا اس کا سائز ہونا چاہیے یہ ہم بعد میں کر لیں گے لیکن ہم ایک جو جتنا بھی آرٹیکل ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے کاپی بیسک کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائٹنگ کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہماری اس کی یہاں پہ بینفٹس آئیں گے ہمارے بینفٹس میں ہمارا آ جائے گا یہاں پر ہیلتھ رچ ان نیوٹرینٹس ٹھیک ہو گیا میں اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں میں یہاں پر آ جاتا ہوں جی ہمارا اگین ایک نیو جو ہے کمانڈ وہ ہے ہماری پیرا گراف جنریٹر ٹھیک ہو گیا یہاں پر آیا یہاں پہ میں نے پیرا گراف لکھا کہ ڈھیک ہو گیا ڈھیک ہو گیا یہاں پہ ہم اپنا کلائنٹ کا کام یہاں پہ نہیں کریں لیکن پریکٹس کیلئے ہمیں یہ چاہیے اس کے بعد ٹون آف جو وائس ہے وہ ہمارے انفرمیٹری ہو گی انفرمیٹری انفرمیٹری ہو گی اور ہمارا جو ہے ایک ہی ہمیں ریزلٹ چاہیے ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمیں یہ ایک پیرا گراف جنریٹ کر کے دے گا جو کہ ہمارا کیا ہے نیوٹرینٹس کے حوالے سے یہ دیکھیں اگر آپ بخور کریں تو یہ بتا رہا ہے کہ ایکسلنٹ سورس آف ویٹیمن بی سیکس بنانا ہائی اماؤنٹ آف ویٹیمن سی اور ہیلتھی سکین کیلئے اچھا ہے اور اس نے ایک جو ہے پیرا گراف جنریٹ کر کے دے گیا ہمارا ریچ ان نیوٹرینٹس کا ہم نے کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اس کا جو ہم نے سائز کرنا ہے یہاں پہ سائز اس کا ہم کہہ دیتے ہیں بارہ اور اس کو ہم پیسٹ کر دیتے ہیں سیٹنگ ہم بعد میں کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ سیکنڈ جو ہے ہمارا سیکنڈ جو ہے میں امپروف بلڈ شگر لیولز میں امپروف بلڈ شگر لیولز یہاں پہ ہاؤ بنانا امپروف بلڈ شگر لیول ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ہے اس کے علاوہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ بلکل سیم ٹو سیم اسی کے حساب سے آپ لکھو آپ پانچ سے چھے آرٹیکلز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اوپن کرنے کے بعد ان کی ہیڈنگز میں جو میچ ہیڈنگز ہیں وہ آپ اٹھا لوگاں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ہیڈنگز کوپی کر کے آپ کام کر رہے ہو سیم سیم اس کا آرٹیکل لکھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہو گا ڈیٹا ڈیفرنٹ ہے بہت ڈیفرنٹ ڈیٹا ہے یہاں اپر بنانا ہے یہاں بہت انفرمیٹری ہے اور ون ہے ہم اس کو کلک کرتے ہیں جنریٹ بھی کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک جو ہے اس نے ہمیں اب جنریٹ کر کے دے دیا یہ دیکھیں اس نے یہ نیچے تھا اب جو مین ہے اب ہم نے جو ابھی نیو جنریٹ کیا وہ یہ والا ہے ٹھیک ہو گیا یہ والا اس نے ہمیں جنریٹ کر کے دے دیا اب اگر ہم نے جو use کرنا ہے یہ والا use کرنا ہے شگر لیول کا جو ہمارا پیراگراف وہ یہ والا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کاپی کر لیں گے کاپی کرنے کے بعد ہم یہاں پیسٹ کو پیسٹ کر دیں گے اور جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہم یہاں پہ کپی پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ اس کی ہیڈنگ یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کی ہم نے ہیڈنگ کپی پیسٹ کر دی اٹھائیس یہاں پہ ٹونٹی ایٹ پوائنٹ پائیف ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہم نے کیا 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 ابھی ہم نے اس کا ٹائٹل لکھا مین ہیلتھ بینفیٹس آف بنانا اس کا ایک انٹرو لکھا جو کہ ایک انفرمیٹری ہی ہے مینز کے انفرمیشن کے ریلیونٹ ہے اس کا لکھا پھر ہم نے بینفیٹس لکھ رہے ہیں اس کی رچ ان نیوٹنگی کافی زیادہ ورڈز بن گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ورڈز کسنے بن گئے ہیں ابھی ہم اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہمارے یہ ورڈز ابھی تک کسنے بن گئے ہیں یہاں بھی دے رہا ہوگا ہمارے پانچ سو ورڈز ہو چکے ہیں ابھی تک ٹھیک ہو گیا پانچ سو ورڈز ہمارے ہو چکے ہیں اور ہم نے صرف ابھی دو ہیڈنز بنائی ہیں دو ہیڈنز بنائی ہیں ابھی تک انٹرو بنائیا ہے ابھی ہمارا کنکلوجن بھی رہتا ہے اب ہم نے کنکلوجن لکھنا ہے اس کا تو ہم ایک جو ہے وہ کمانڈ پر جائیں گے جو کہ ہماری کمانڈ ہے کنکلوجن والی ایفکیوز کی ہم یوز نہیں کریں گے ایفکیوز is not important اسی لیے پرون کرونز کا بھی ہوتا ہے پرونز اور کرونز تو وہ بھی اب یوز کر سکتے ہیں لیکن کنکلوجن is best جو کہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کنکلوجن کا تو ہم نے وہی یوز کرنا ہے باقی آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ایک ہزار ورڈ کا آپ آرٹیکل لکھے دیں آپ باہر سو ورڈ کا آرٹیکل لکھے دیں آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن جو ہوتا ہے نورملی جو بلوگ پوست آرٹیکل ہوتے ہیں وہ چھے سو سے لے کے ہزار ورڈ سکتے ہیں میکسیمم ہزار سے اوپر بہت ہی کم میں نے دیکھے ہیں ہزار کے اوپر ہوتا نہیں ہے کوئی تو یہاں پہ ہم نے ٹو ٹائٹل ہے وہ ہم آرہا ہے جی ہیلتھ بینپیٹس آف بنانا یہاں پہ سیمپل پھر ہم ون کر دیں گے اور ہم اس کو جنریٹ کر دیں گے ہمارا کنکلوزن لکھ دیا ہے اس کو ہم کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے جو ہمارا کنکلوزن ہے کنکلوزن کنکلوزن ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور کنکلوزن پیسٹ کرنے کے بعد ہمارا یہ سیمپل ایک ہمارا ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے ابھی اس میں ہم نے صرف اور صرف کیا کیا ہے صرف اور صرف ہم نے مینلی جو دو ہیڈنگز ہیں ہم نے وہ یوز کی ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ ورڈز ہیں ہمارا ایک چیز ہوتی ہے بیسیک جو سٹرکچر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سب جو ہمارا پیراغراف ہوتا ہے اس میں ہم نے میکسیمم سے میکسیمم دو سو ورڈز سے لے کے تین سو ورڈز تک ہم لکھنے ہیں میکسیمم تو یہ بہت زیادہ ورڈز ہیں اس کو ہم شورٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی کریں گے سیٹنگ ابھی ہم نے نہیں کی ٹھیک ہو گیا ابھی کافی مستیکس ہوں گی ٹول لینے بڑی کافی مستیکس کی ہوں گی وہ ہم بعد میں کریں گے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں آپ تو یہاں پر کافی چیزوں سے مستیک کی ہوں گی جیسا کہ یہ دیکھیں فلسٹاک نہیں لگا ہوا کچھ ورڈز میں مستیک کی ہوگی تو وہ ہم آگے جاکے اس کو چینج کریں گے لیکن فی الحال ہم نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے جنریٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سیٹنگ کریں گے پھر اس کو ہم آپٹیمائز کریں گے ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہوتا کہ سیمپل کاپی پیسٹ کیا اور سینڈ کر دیا ایسا ہرگز نہیں ہوتا اسے تو کلائنٹ بھی نہیں مانتے اور کلائنٹ کہ سینڈ کریں گے اللہ حافظ بری تمہیں کام نہیں آتا ٹھیک ہو گیا سیمپل اس ڈیٹ کہ آپ اس کی یہ دیکھیں یہ کافی بڑی ہیڈنگ کے اندر کافی زیادہ ورڈز ہو چکے ہیں یہ تین سو پلس ورڈز اس نے دو سو پلس ورڈز اس کے ہیں اس کو بھی ہم کم کریں گے اس کو ہم یہ کریں گے چار سے پانچ لائنز تک ہم میکسیمم رکھیں گے کیوں کیونکہ اگر یہ ہی ہم ہیڈنگ یوز کریں گے اتنا ہیڈٹا ہم اگر یوز کریں گے ایک ہیڈنگ میں تو لوگ نہیں دیکھتے لوگ نہیں پڑھتے ٹھیک ہو گئی یہ اچھی بات بھی نہیں ہوتی تین سے چار لائنز کی ہم میکسیمم ایک پیراغراف میں لائنز ایڈ کریں گے ہر پیراغراف میں تو اس لیے ہمارے پانچ سے چھ ہماری کتنی بن جائیں گی ہیڈنگ بن جائیں گی اگر ہم نے لکھنے ہیں six health benefits of top six health benefits of banana تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا انٹرو جیسے کہ میں بنا لیا ہے چھے کی چھے ہم نے ہیڈنگز جو ہماری پیراغراف جنریٹر سے ہمیں چھے کی چھ ہیڈنگز بنا لیں گے اس کے بعد ہم کنکلوزن ایڈ کر لیں گے ہمارا پورا آرٹیکل لکھا جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو آپٹیمائز کرنا ہے اس میں بعد میں ہم نے اس کو امیج آئٹ کرنی ہے اس کے اندر ہم نے لنکز ایڈ کرنے ہیں انکرز ایڈ کرنے وہ ہم بعد میں کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری وڈیو یہ تھی کہ جس میں ہم نے جو کمانڈز ہیں انٹرو پیراگراف انٹرو کی پیراگراف جنریٹر کی کنکلوزن کی اور فاکیوز کی بھی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ یہ نہ کہو کومنٹ میں اصار اپنا بتائی نہیں ہے تو اپنا بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھو اپنا کیوں میں نے لکھا یہاں پہ ایک question کی ہے اور ایک answer کی ہے میں دونوں use کر دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ answer کے لیے اور یہ ہماری question کے لیے product name ہمارا جو banana ہے audience ہماری جو youth لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ health benefits of banana یہاں سے ہم کیا کریں گے question generate کریں گے یہاں پہ آپ چار بھی click کرو لیکن فیلحال one by one click کرتے جاؤ اور بناتے جاؤ یہ دیکھیں youth کا بنایا ہے اور یہ ہمارا ایک question آ گیا ٹھیک ہو گیا اس کا ہم یہاں سے ایک answer نکالتے ہیں یہ answer کیلئے ہیں یہاں پہ banana answer ہمارا youth product ہمارا جو ہوگا وہ health benefits of banana اور یہاں پہ ہمارا جو question ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا اس کو ہم one پہ click کرتے ہیں generate کر دیتے ہیں اب یہ ہمارا اس question کے relevant ہمیں اس نے answer دے دیا اب یہ answer بھی بہت زیادہ بڑا ہے اس کو بھی ہم short کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ اس نے اس کا relevant جو answer دیا اس question کا وہ ہمیں answer دے دیا لیکن اس کو بھی ہم short کریں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم کیا کریں گے یہاں پہ youth کی جگہ ہم اگر کر دیں گے children children کر دیں گے تو ہمیں یہ ایک اور question دے دیگا جو children کے relevant ہوگا یہ دیکھیں اس نے ہمیں کافی زیادہ questions دے دی ہیں اب یہ دیکھ لیں کافی زیادہ اس نے مجھے ہمیں questions دے دی ہیں یہ چار پہ click کیا تو میرے خالص چار پہ تھا جو میری تھا اس نے اب ہمیں کافی زیادہ questions دے دی ہیں اس questions کو ہم یہاں پیسٹ کرتے جائیں گے اور ان کا answer نکالتے جائیں گے اور ان کو ہم نے short کرنا ہے data یہ نہیں ہے جو data دے گا ہم نے اسی کو کرتے رہنا ہے تو پھر اس طرح بہت زیادہ words بن جائیں گے ابھی اگر ہم اس کو بھی دونوں کو copy کر کے وہاں پہ paste کریں گے تو ہمارے 700 words use ہو چکے ہیں جس میں ہم نے intro بھی لکھا ہے دو headings بڑی 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 ہم نے paragraph جو لکھے ہیں بڑے بڑے paragraph وہ ہو گئے ہیں conclusion ہو گئی اور دو questions ہمارے بڑے بڑے ہو گئے ہیں صرف 700 words use ہو گئے ہیں آپ حساب لگا لیں ہم سات سے آٹھ headings تین تین چار لائنز کی کر لکے intro بھی کر لیں گے پھر ہر چیز کر لیں گے کہ اچھا article ہم generate کر سکتے ہیں لیکن یہ just for practice ہے ٹھیک ہے میرے دوست تو آپ login tension کسی چیز نہیں لینی آگے جا کے pay tools بھی use ہوں گے free tools بھی use اب ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اسی article کو optimize کریں گے اسی جو ہم نے article لکھا ہے faqs ہم نے add نہیں کرنے میں آپ کو بتا دیا ہم نے faqs add نہیں کرنے اس میں جو title ہے وہ ہم add کر دیتے ہیں health benefits of banana اب یہ ہمارا ایک بن گیا تھا اس کو میں اگلی وڈیو میں کیا کروں گا اس کو میں short کروں گا اس articles کو ہم short کریں گے دو headings ہیں دو کو ہی رکھ لیں گے ہم فیلحال دو ہی headings کو رکھ لیں گے conclusion رکھ لیں گے اور اسی کو ہی ہم short کریں گے تھوڑا سا words short کر دیں گے اور اس کو ہی ہم آگے لے کے چلیں گے کیونکہ یہ ہم نے submit دو نہیں کرونا کسی admin کو کہ ہم اس کو اور بڑا کر لیں گے articles 600-600 words کا کر لیں گے لیکن اسی article کے ہم چھوٹ چھوٹا کر کے اس کی headings بنا بنا کے اور اس کو optimize کر کے آپ لوگوں کی جو نیکس وڈیو کی اس میں ہم اس کو setting کریں گے اور اس کو optimize کی طرف لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس وڈیو میں اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی